لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم کی آیات کی اقسام کے زمن میں بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں کتنی قسم کی آیات ہیں تو قرآن کریم میں تین قسم کی آیات پائی جاتی ہیں ایک کیٹیکری ہے محکمات کی یہ وہ آیات ہیں جو بینات ہیں یعنی کہ کھلی ہوئی جن کے متعلق قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ ہننا ام الكتاب یہ آیات مبارکہ قرآن پاک کی جان اور اصل ہیں تو یہ ہوگئے محکمات بلکل آیات مبین ہیں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں پھر دوسری کیٹیکری ہے متشابہات اس دوسری قسم کی آیات مبارکہ کے متعلق فرمان الہی ہے کہ وہ اخر متشابہات یعنی دوسری آیات متشابہات ہیں پھر فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ یہ وہ آیات ہیں جن کی تعویل اللہ عز و جل کے سوا کسی کو نئی معلوم یعنی اللہ کے ذاتی طور پر جو علم ہے اس کے علاوہ یہ علم کسی پر آیا نہیں ہے اور یقولون آمن نبی اور پھر ایمان والوں کا حال یہ ہے کہ وہ ان آیات پر سے گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آیا ہے اچھا بعض مفسرین کرام نے جن میں امام شافعی ہیں حضرت شاہ ولی اللہ ہیں ان کے نزدیک والراس خونہ فی العلم کے بعد وقف لازم آتا ہے کہ الفوز القبیر فی اصول تفسیر کے مصنف حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں بات کی ہے کہ بہرحال اس صورت میں وہ کہتے ہیں معنی ہوگا کہ متشابہات کا صحیح معنی اللہ اور پختہ علم والوں کے سے اور کوئی نہیں جانتے تیسری کیٹیگری جو ہے وہ ہے مقطعات کی یہ مختلف صورتوں کے ابتدا میں جو حروف مبارکہ آتے ہیں جن کے معنی جمہور مفسرین کے نزدیک صرف اللہ اور اس کے رسول پاک ہی جانتے ہیں کہ یہ تمام جو ہیں یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں کہ آپ اس کو قطع کر کے پڑھتے ہیں نہ الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں تو یہ حروف مقطعات ہیں تو یہ تین کیٹیگریز ہیں آیت قرآن کی محکمات ہیں متشابہات ہیں اور مقطعات ہیں اب یہ جو قرآنی آیت ہے درود شریف کے زمن میں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا یہ صورت الاحزاب کی جو آیت ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں حدیعہ درود و سلام پیش کرنے کے سری حکم کے حوالے سے آشقانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عشق و محبت کیف و بجدان اور جذب و مستی کا وہ سامان فرام کیے ہوئے ہیں کہ جو بیان سے باہر ہے تو یہ جو آیت ہے یہ آیات ان آیات میں سے ہے جو محکمات میں سے ہیں اس کی ابتدا میں اللہ عز و جل نے اِنَّا یعنی بے شک کے الفاظ سے یہ فرمانِ مبارک شروع کیا ہے تو بے شک یہ اس طرف بھی دلالت کرتی ہے کہ یہ بغیر کسی شک کے یقینی بات ہے تو یہ محکمات میں سے ہیں پھر انشاءاللہ تعالی اس آیت سے متعلق جو چند ایک تفصیلات آتی ہیں علمی تفصیلات آتی ہیں پھر اس کے اوپر مختلف دروس میں بات کریں گے لیکن ایک مقصد اس درس کا یہ تھا کہ آپ کے سامنے قرآنِ کریم میں جو تین قسم کی آیات آتی ہیں اس پر بات ہو جائے اور پھر اس آیت کے حوالے سے بات ہو جائے کہ یہ آیت ان تینوں میں سے کس کیٹیگری میں موجود ہے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ اقسامِ آیات سے مقصود کیا ہے اس کا مفاد کیا ہے کہ یہاں یہ کہ اللہ کریم اپنے محبوب کریم پر درود و سلام والی آیتِ مبارکہ کو محکمات کے درجے میں رکھا ہے کیونکہ محکم مفسرین کے نزدیک وہ کلام ہے جس کو سن کر اہلِ زبان وہی معنی سمجھیں جس کے لئے وہ کلام بنایا گیا ہے اور جس میں لفظ اور معنی کی حیثیت سے کوئی شبہ وارد نہ ہو اسی طرح روح المعنی میں ہے کہ یعنی محکم آیات اپنے معنی میں واضح ہیں ظاہر پر دلالت کرنے والی اور محکم العبارہ ہوتی ہیں پس اس آیتِ کریمہ کے ابتدائی حصے میں یہ وضاحت فرما دی گئی ہے کہ ان اللہ وملائکتہو یصلون علن نبی کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں لفظ انہ سے ابتدائی فرمای گئی یعنی کہ شک والی بات نہیں محکم پکی اور پختہ اور بغیر شک کے یہ حقیقت ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں بس یہ آیتِ کریمہ محکم ہے اپنے الفاظ اور معنی میں ہر لحاظ سے واضح ہے یہ وہ کلام ہے جسے سن کر اہلِ زبان وہی معنی سمجھیں گے جس کے لئے اس کلام کو نازل کیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا اس انداز سے بیان کر دیا گیا ہے کہ کوئی اس آیتِ کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے قیامت تک اپنی کوئی من مانی مانے نہ کر سکے لہٰذا جن اردو ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کو شاباش کہتے ہیں اے ایمان والوں تم بھی نبی کو شاباش کہو ان کا یہ خود ساختہ ترجمہ ہے یہ بلا شراح ہے اور اس کو رد کر دیا گیا ہے قرآنِ کریم فرقانِ حمید صرف الفاظِ قرآن کا نام نہیں بلکہ معنیِ قرآن کا نام بھی ہے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی منشاہ و مراد ہیں یہ جو آپ کے سامنے میں نے ترجمہ پیش کیا ہے نا شاباش والا یہ بلغت الحیران کے جو صاحب ہیں انہوں نے ترجمہ کیا ہے تو خیر بارہ اس طرح کے اور تلاجم بھی اگر ہیں تو وہ ہم بلکل اس کو رکھ کرے گا مرزائیوں نے اپنی بے ایمانیوں کی وجہ سے قرآنِ کریم میں ایسے متعدد الفاظ بدل دیئے ہیں ان کے ترجمہ اور معانی بدل دیئے ہیں جیسا خاتم النبیین کا معانی بدل دیا ہے تو بارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب درود پاک پڑھا جائے تو بہترین طریقے سے پڑھنا چاہیے اس زمن میں ابن ماجہ میں ایک روایت آتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے راوییں فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو تو اس کو بہترین طریقے اور احسن انداز سے پڑھو فَأَحْسِنُوا صَلَاتَ عَلَيْهِ تو حضور بر بہترین انداز سے درود پڑھا کرو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ